موسیقی 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 اور میری امی کا نام وزیروں بی بی ہے ٹھیک ہے اب بائی نیم بتا دیتے ہیں کیونکہ date of birth انہوں نے نہیں بتائی تو ٹھیک ہے فریدہ فریدہ میں آپ کو calculate کر کے horoscope میں آپ کو explain کر رہا ہوں بائی نیم جس میں مشتری برج کہتے ہیں یہاں پہ فریدہ سکس ہاؤس میں جس ہم کہتے ہیں یہاں پہ کچھ ایسے نہوسط کے سٹار پرابلم کیریٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لارچ پار 2-3 years سے فیزیکلی طور پر disrupt ہو رہی ہیں financial حالات تھوڑے سے disrupt ہے کیونکہ second house آپ کا disrupt ہے second house میں راہو problem کر رہے ہیں دو ایسے نہوسط کے سٹار کے اثرات آپ کے دو اچھے گھروں میں problem create کر رہے ہیں جب naturally طور پر کوئی problem ہو رہی ہو تو very simple آپ ایک تو میری بہن زیادہ زیادہ white card میں red card میں صدقہ دیں سورہ آل عمران سورہ مزمیل اور سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں انشاءاللہ 101% جو بھی bad aspects ہیں یہ جو بھی evil sides ہیں یا کوئی بھی ایسے انسانی ہاتھ کی طرف سے کچھ ایسے کچھ problem create کی جارہی ہے تو اس سے آپ 100% safe رہے گی stone فریدہ coral آپ پہن سکتے ہیں جسے مرجان کہتے ہیں یا پھر آپ میری بہن یم نی ہے کی دونوں میں سے اگر کوئی بھی ایک stone pendant فار میں یا ring finger میں آپ پہنتے ہیں تو 101% آپ کے لئے مبارک رہے گا مالی حالات اچھی ہو جائیں گے end of this year تک september اکتوبر november تک جو بھی کوئی health issue problem ہو رہے ہیں یا financial حالات آپ کے disrupt چرے رہے ہیں تو end of this year تک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے جی ویلی خواتین وزراد اس ویلی خواتین وزراد ہم بات کر رہے ہیں ایڈوکیشن کے اوپر اور آج بھی ہمارا یہ سنسیٹیو سبجیکٹ ہے ایم ریلی تینکفل ہمارے ساتھ ایک طرف ایک پینل ہے جہاں پر دو خواتین موجود ہیں مسیس سلیمان who's a mother who's a parent اور ان کے ساتھ جو ہیں miss ہیں اور میں نے پوچھا سیدھا کہ پارس is a پتھر also پارس بڑا خاص پتھر کیونکہ آپ پیتل گیا اچھے ہمارے لئے اور ایسر سائیڈ ہمارے لئے ایسر سائیڈ آپ پرنسپل ہیں ایسر سکول کے سمیر thank you very much for coming over السلام علیکم and Safiya thank you very much آپ بھی یہاں آتے ساتھ ہی میں تابڑ توڑ کروں گا پھر میں مسیس سلیمان کو وہ کر دوں گا یہ جو چھوٹیوں کا مہینہ ہوتا ہے it's usually جب سمر وکیشن شروع ہوتی ہے تو فیز آپ لوگ کیوں لیتے ہیں چھوٹیوں کے مہینے کی بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ چھوٹیوں کے مہینے کی فیز اس وجہ سے لی جاتی ہے کیونکہ خرچے جو ہمارے expenses ہیں وہ تو ختم نہیں ہوتے چھوٹیوں کے دورہ we still have to give the اگر رنٹل بیسس پر rent آپ کو دینے teachers کی سیلریز آپ کو دینی ہے کیونکہ سیلری کے بغیر تو ایک teacher continue نہیں کر سکتا اس کو بھی اپنا ہاؤس وولڈ جانا مانیج کرنا ہے تو یہ اس وقت schools کے پاس middle class schools کے پاس all over middle class schools کے پاس I don't know about the higher class ان کے پاس اتنے funds available نہیں ہوتے کہ وہ دو مہینے کی فیسس جہا ہے وہ ایک ساتھ disperse کر سکے teachers کو اور landlords کو پے سکے okay so that's why they are charging these فیسس in advance کیونکہ after the vacations we don't find those parents parents جانا آتے نہیں ہیں ملب دی you don't find them till the end of the vacations سلیمان آپ کا اور میرا جن کے بچے اور علی طبستم صاحب ماشاءاللہ ان کی بھی کافی پاپولیشن ہے میری ترہا ہمارا کیا کسور ہے ان کے بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے کہ دو مہینے کے قرائے ہیں ہمیں اپنے ایکسپینسز اور اووریڈ منیج کرنے پر ٹیچیز کی سیلریز دینی لیکن اس پر آپ کا میرا اور علی طبستم صاحب کا کیا کسور کسور تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ بھی اپنی جگہ رائٹ ہیں کیونکہ زائرہ ان کو بھی اپنے ٹیچرز کو پی کرنا ہوتا ہے تو آئی دنک یہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں لیں آپ تو آتے ساتھ ہی ملگی ہیں ان کے ساتھ علی طبستم آپ کمنٹ کریں بچہ پاس ہو گیا اپریل میں میمیٹس نے ٹیسٹ دے دیا اب دو مینے بعد رزلٹ آ رہا ہے میں در کے مارے فیس دیتا ہوں نہیں دی تو وہ پتہ نہیں پاس بھی کریں گے کی نہیں کریں گے دیکھیں کیا یہ ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ پوچھیں ذرا ایک تابر توڑ حملہ مجھے چاہیے کہ جب آپ نے دس مہینے فیس لی ہے تو نیچرلی اس فیس میں کوئی نا کوئی نا کوئی نا کوئی نا پروفیٹ مارجن تو ہوں گے تو آپ اس میں بلٹ ان کر دیں بجائے کہ آپ دو مہینے کا میرے لیے خاص آورہیڈ جنریٹ کر دیتے ہیں یہ جو آپ نے بات کہی نا پروفیٹ مارجن یہ بڑا انٹریسٹنگ آپ خدمت کر رہے ہیں انٹریسٹنگ بات ہے what do we mean by پروفیٹ مارجن actually ٹھیک ہے it relates to the quality of education you are providing ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب اگر آپ proper quality of education provide in the society تو اس وقت میرا خیال نہیں ہے کہ آپ پروفیٹ مارجن بنا رہے ہیں ٹھیک ہے unless you are compromising on the quality پہلے ہم quality define quality آتی ہے اچھے teacher کی صورت اچھے teacher environment quality آتی ہے جو آپ کے tools ہیں یسے آپ کے پاس hardware اور software ہے exactly quality آتی ہے by quality of environment that you provide exactly اس کی cost ہے exactly لیکن پھر آپ charge بھی اس کے حساب سے کرتے ہی ہیں lower middle class ہی ہیں ٹھیک ہے تو وہ schools کو ہر کسی کو ایک quality ایک standard تو رکھنا ہے اپنے teachers کو اور اس کی ایک cost ہے نیسے ہی ایسے نیسے جسیفائی کہ سارے schools بہت زیادہ فیسے چارج کر رہے ہیں کچھ بہت کم بھی کر رہے ہیں اور بہت اچھی quality بھی وہ وہ بھی مینج کر رہے ہیں تو سب کو ایک bag بھی نہیں ڈال سکتے ہم لوگ تو we have to see the schools according to which area they are catering to کتنی teacher resources available ہیں trainings کتنی available ہیں environments available ہیں کہ نہیں available آج کل کیا رہا ہے کہ میکرو level کے schools بہت کم بہت کم society میں جو government رزیدنشل areas ٹھیک ہے ہم لوگ کو جگائیں نہیں ملتی ٹھیک ہے اور جو جگائیں بھی ملتی ہیں وہ بہت ہی بہت جگائیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں وین دا سکول نیم کم سو ورد تو جو کرایا آپ کرایا ایک ایک انہانس ہو جاتا ہے ایک اراؤن 25-30% انہانس ہو جاتا ہے تو اس سورت حال میں پلس teachers دیکھیں ایک تو teachers جینا آپ آتے ہیں جو part-time teachers ہوتے ہیں they are coming from their home just to spend time بیسی کیونکہ وہ دوسری جگہاں jobs نہیں کرنا جاتا ہے long working hours ہوتے ہیں جینا تو they come to these areas to work but they don't have proper training مجھ مجھے یہ سکولز کو فورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو جن کی دنخواہ پانچ ہزار روپے ہے یہ دس ہزار روپے ہے تو کیا سوسائیٹی میں اتنی بڑی ڈیمارکیشن ہو گئی ہے ایک تو وہ بیچارے بڑے سکولز پہ جانا بھی نہیں فورڈ کر سکتے تو کیا ہمارے پاس کوئی ہوتی ہے کچھ سکولوں نے فری of cost بچوں کو فری of fees ہمارے پاس student اگر ہم لوگ کے پاس genuine reasons کے ساتھ آتے ہیں تو ہم لوگ ان کو scholarship دیتے ہیں پروائیٹ کی جاتی ہے اور کافی help کی جاتی ہے سکول کی طرف سے یہ دیں گے کہ صرف اور سے فیز پہ ہی ہم لوگ نے ان پی سائز کیا ہوا ہے اور فیز کی ہم لوگ ان کو quality پروائیٹ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہ اگر اگر جو student کی talent level وہ دیکھا جاتا ہے many schools میں یہ دیکھا جائے scholarship giving میں کس area میں جائنا intelligence level ہے کچھ بچے music میں اچھے کچھ بچے arts میں اچھے کچھ sports میں اچھے ہوتے here the educator responsibility is to find out the intelligence level of the child کس field میں یہ excel کر سکتا ہے intelligence level of the child and how do they actually do that یہ کس طرح intelligence دیکھتے ہیں میرے اور Ali Tabassum صاحب میں کون side in fun ہے چھوٹی break سے واپس آئیں گے break میں دونوں بھائی دیکھیں ہمارے میں کون